بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجو عزیزان محترم آج میں گیارہ شابان ہے میں ری یونین فرانس میں ہوں پندرہ شابان کی میں فلیپ پڑھنے آیا ہوں تو چودہ شابان کی رات نیمے شابان کے جو ایک امپورٹنٹ نائٹ آنے والی ہے اس کے بارے میں مجھے بولنا ہے یہاں کی ٹاپک بھی یہی ہے کہ how to prepare ourself for fifteen شابان اس رات کے عامال اس رات کی امپورٹنس پانچ اچھے منٹ بولوں گا وہ رات اپنی ڈسٹینی کو بدلنے والی رات ہے تقدیروں کو بدلنے والی رات ہے سب سے بڑی رات آنے والی ہے بگ نائٹ اس رات کا ویٹ کرنا اس رات کا انتظار کرنا اور اس رات میں اپنی ساری جو اللہ کی رحمتیں ہمارے پاس آنے والی ہیں یہ ہمارے امام کے ذریعے وہ ہم کو ملنا ہے پوری دنیا میں وہ رات مانی جاتی ہم یہ سمجھتے کہ یہ مردوں کی عید ہے مردوں کی عید نہیں ہے بلکہ یہ زمانے کے امام کی ولادت کی برکت سے سارے مرمین کے درجات کو بلند ہوتی ہے وہ ایک رات مردوں کی عید نہیں ہوتی اگر ہم روز اپنے مرمون کیلئے عید کر سکتے اگر آپ ان کے لئے کوئی توفہ بھیجے گی تو کوشش یہ کرو کہ اس رات کو اپنے مرمین کو بھی یاد کرنا ہے اپنے آمان کو بھی سجی کرنا ہے کمی ایئر کا پورا بجٹ آپ کو ملے گا اس میں سب سے پہلے یہ کرنا کہ مغرب کے بعد غسل کرنا غسل کی نیت کرنا کہ میں غسل کرتا ہوں نیم شابان کے لئے شبہ ولادت امام زمانہ اجلاللہ تعالیٰ فرج و شریف خربتن اللہ پھر غسل ایک کرو نیتیں کئی کر سکتے پھر نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں آج ولادت امام زمانہ کی رات ہے تو سلامتی امام زمانہ کی دعا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں غربتن اللہ غسل کی نیت کرو تیسری کہ میں غسل کرتا ہوں امام زمانہ کا ظہور کی تاریخ ہے پندرہ شابان ایک تاریخ چار ڈیٹس میں ایک ڈیٹ ففٹین شابان بھی ہے پچیس ڈیخادہ ہے تیئیس رمضان ہے اور آشورہ تو ففٹین شابان کو اس رات میں یہ دعا کرنا غسل کر کے کہ میں غسل کرتا ہوں امام زمانہ کے ظہور ہونے کیلئے اللہ کی بارگاہ میں غربتن اللہ میں غسل کرتا ہوں سارے مرہومین کی مغفرت کے لئے غربتن اللہ میں غسل کرتا ہوں اپنی حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لئے غربتن اللہ میں غسل کرتا ہوں نیمہ شابان میں زیارت امام حسین پڑھنے کے لئے غربتن اللہ میں غسل کرتا ہوں سارے مومنین اور مومنات کے حق میں دعا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں اس طرح ایک اور کئی بڑی لسٹ ہے لیکن میں اس کو شورٹ کر رہا آپ لسٹ میں لکھ لو لکھ کے نیتیں کرو اس کے بعد شاور کے نیچے آؤ اور آ کر واجب غسل کی طرح یہ غسل کرو آپ غسل میں جیسے ہی آپ کے سر پہ پانی آیا اور پانی سر سے آپ کی پوری باڈی سے ہوتے ہوئے نیچے ٹو تک گیا تو آپ کے جسم کا محل نہیں گیا بلکہ اللہ آپ کے جسم کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا یہ ایک غسل تمہاری ڈیسٹینی کو مدل سکتا اس کے بعد اس رات میں سب سے پہلے دو رکح شکر کی نماز پڑھنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آج کی رات عطا کی ہو سکتا ہم بیمار ہو جاتے ہو سکتا ہم کو موقع نہیں ملتا ہو سکتا ہم مر جاتے تو پہلا شکر اللہ کا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے نیمہ شابانہ اتنی عظیم رات میرے سید اور سردار کی ولادت کی رات ہے برڈے نائٹ ہے اس کو تو نے مجھے دیا حاصل کرنے کیلئے دو رکح شکر کی نماز پڑھو اس کے بعد جو نیمہ شابان کی نماز ہے سب کتابوں میں میں اس کی ڈیٹیل نہیں بتاتا جو دوسری چیزیں آپ کو بتانا ہی امپورنٹ جو کرنا ہے وہ تو آپ کو ہر کتاب میں ملے گی اس کے بعد دو رکح سلامتی ہے امام زمانہ کی نماز پڑھنا کہ اللہ میرے امام کو اپنے محبوب ترین بندے کو اپنی آخری حجت کو تو سلامت رکھ یہ دو رکح نماز سلامتی ہے امام زمانہ امام کی کو آپ سلامتی کی دعا کریں گے تو امام آپ کے حق میں سلامتی کی دعا کرے گا آپ سارے میجر ڈیزیز سے ساری بیماریوں سے انسان بس سکتا اگر امام ہمارے حق میں دعا کرے اس رات کا بہترین گفت یہ کہ آپ امام کے حق میں دعا کرنا ان کی سلامتی کی دعا کرنا تو پورا سال آپ کو سلامتی کے ساتھ آپ رہیں گے اس کے بعد دو رکح سلامتی ہے امام زمانہ نماز پڑھو اور ہر نماز کے بعد دو رکعہ نماز پڑھنے کے بعد تذبیع بی بی زہرہ ضرور سلام اللہ علیہہاں ضرور پڑھنا اس لیے کہ تذبیع جو ہے وہ خبولیت نماز ہے واجب نہیں ہے لیکن چھڑے امام اشارت فرماتے کہ میری دادی کی تذبیع تمہاری نماز کو خبول کرائے گی اور یہ تذبیع سے ہماری عبادت ہماری نمازیں خبول ہوں گی ہارلی اٹ ٹیکس ون منٹ لیکن don't miss the تذبیع تذبیع ہر نماز کے ساتھ تذبیع بی بی زہرہ صلی اللہ علیہہاں پڑھو اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنا کہ پروردگار کہ یہ نماز اس کے بعد نماز دو رکعہ سلام تھی امام زمانہ اس کے بعد آپ دو رکعہ نماز پڑھیں گے مغفرت سارے مرہومین کی مغفرت کے لیے سیمپل نماز نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں نیمہ شامان دو رکعہ مغفرت والدین اس میں آپ کے دادا دادی نانا نانی پوری آپ کی فیملی آ جائے گی اس میں سمپل نماز ہے ایک الہم ایک مرتبہ سورہ خل اور ایک الہم ایک مرتبہ سورہ انہ آتینکل کاؤسر یہ نماز پڑھو پھر تذبیع پڑھو میں تیز اس لیے جارہا کہ وقت میں چھوٹا کرنا چاہتا ہے اس کلپ کو دو رکعہ مغفرت مغفرت کے اپنے رشتہ داروں کی نماز اس کے بعد دو رکعہ حدیعہ میت نماز پڑھو حیات الخلوب میں علم و مجلسی کہتے کہ یہ ایک نماز ایسی ہے کہ جیسی نماز ختم ہوگی ستر ہزار رحمت کے فرشتے تمہاری خبر پہ جائیں گے نیت کرو کہ میں دو رکعہ حدیعہ میت کی نماز نیمہ شابان میں پڑھتا ہوں قربطن اللہ یہ نماز کا طریقہ ایک مرتبہ الہم ایک مرتبہ سورہ انہ آتینکل کاؤسر ویری سمپل نمازیں ہیں لیکن یہ نماز تمہاری ڈیسٹینی کو تمہارے مہمین کی تقدیر کو بدلیں گے مردوں کی رات ہے نا تو مردوں کیلئے آپ دو نمازیں پڑھ رہے دو رکعہ سلامتی امام زمانہ دو رکعہ شکر دو رکعہ حدیعہ میت دو رکعہ مغفیرت والدن جس میں پورا خاندان آ گیا اس کے بعد دو رکعہ زیارت امام حسین کی نماز پڑھنا اس کے بعد دو رکعہ یہ نماز ضرور پڑھنا جو ایہ کناب دو و ایہ کانستین والی نماز ہے جو مزید جمکران مزید سیلہ اور سرداب مخدس میں پڑھی جاتی یہ نماز سو سو مرتبہ ایہ کناب دو و ایہ کانستین والی یہ بھی ویری ایکسٹر آرڈنری نماز یہ نماز can change your life can change your destiny can change your whole life to change کر سکتی آپ کا نماز کو یہ ایوری ٹیوزی بھی پڑھنا ہے لیکن نیم شاوان حاجت کی نیت کرنا کہ میں دو رکعہ نماز حاجت نیم شاوان پڑھتا ہوں خود بطن اللہ الہم کے بلم پڑھتے ہوئے پہلی رکعہ میں بھی اور دوسری رکعہ میں بھی اور اس کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھو سورہ پڑھنے کے بعد جب رکعہ میں جاؤ تو سبحانہ ربیہ عظیم و بہمدے سیون ٹائمز اور جب سجدے میں جانا تو سبحانہ ربیہ عالی و بہمدے دونوں سجدوں میں سیون سیون ٹائمز پڑھنا پہلی رکعہ میں بھی سیم ہے دوسری رکعہ میں بھی سیم ہے اس کے بعد یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ زیارت امام حسین پڑھو لیکن زیارت امام حسین پڑھنے سے پہلے موسٹ امپورٹن نماز اس رات کی نماز جعفر تیار ابن ابو طالب علیہ السلام یہ ایکسٹرارڈری نماز ہے دنیا میں میں نے جہاں یہ نماز پڑھائی لوگوں کی لائف بدلی بیماروں کو شفا ہو گئے رسک ہے دروازے کلے پریشانیاں دور ہوئی لوگوں کی شادی جس کی نیویتی وہ ہو گئی ہزبر این وائف میں محبت اس لئے کہ یہ میں نے نہیں اللہ کے رسول کا جملہ ہے عابد بن رامی کا جملہ نہیں اللہ کا رسول یہ بولتا ہے کہ نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کو یہ توفہ نہیں دیا جو جناب جعفر تیار سے کہا کہ جناب جعفر تیار سے کہا جنب خیبر کے فتح کے اوپر جب جعفر واپس آئے تھے کہا کہ جعفر نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی کو یہ توفہ نہیں دیا لیکن یہ توفہ میری امت کو اللہ نے دیا تمہاری اس ذریعے سے کہ جو یہ نماز پڑھے گا اگر اس کی حاجات پانی کے خطروں کے drops of water جو countless ہوتے اتنی بھی حاجات ہوں گی تو یہ نماز کے بعد تمہاری حاجات پوری ہوگی نیمہ شابان کے عامال میں یہ نماز لازم پڑھنا عام طور پر مسجدوں میں نہیں پڑھائی جاتی لیکن میری request ہے کہ اپنے گھروں میں مسجدوں میں جہاں پہ بھی آپ لوگ ہیں وہاں یہ نماز پڑھو اور نماز پڑھ کے زیارت امام حسین پڑھو آشورہ پڑھو یا وارثہ پڑھو یا اس دن کی مخصوص مولا حسین کی زیارت پڑھو اور گریہ کرو یہ نمازیں پڑھنے کے بعد صبح فجر کے وقت فجر کی نماز مسنک اللہ فجر کے وقت سو مرتبہ سلوات پڑھ کے زمانے کے امام کو برٹڈے گفت دینا برٹڈے گفت کہ سریں گے اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد وعجل فرجہم ایک سو دس مرتبہ پڑھ کے زمانے کے امام کو صبح میں گفت دو یہ پولوں کے مولا آج آپ کی برٹڈے ہیں مولا ہمارے پاس کوئی تفاہ نہیں ہے یہ سلوات کا تفاہ دے رہے اور سو مرتبہ سلوات پڑھ کر بی بی نرجس خاتن کو اور گیانوے امام کو دینا ان کی ماں کو اور ان کے بابا کو کہ آپ کے بیٹے کی ولادت ہے آپ کی بیٹے کے سطحے میں ہمارے آمال کو ہماری دعا کو خبول کرو اس کے بعد دعا ندبہ فجر کے بعد نماز کے بعد آمال سلوات کے بعد دعا ندبہ پڑھو اور دعا اہد پڑھو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی ساری حالات پوری ہوں گی اور میرے حق میں بھی میرے والدین کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرنا